بھٹی صاحب بڑی غمگین داستار ہے جاویلتی صاحب کی جب وہ جیلوں کے سیاستدانوں کے مستقبل میں یہ الیکٹرک چوکس یہ سی سی ٹی وی کیمرے یہی لکھے ہوئے ہیں بھٹی صاحب یا یہ بڑا بھی کام ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ دوسرا اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا سٹیٹس ہے وہ ان دو بلوں کا وہ جو جو ایک ٹوئٹ کی مار تھے پریزیڈنٹ کی دیکھئے سب سے پہلے بات تو کامران بھائی کہ اللہ کرے سب جانے بچ جائیں جو وہاں ہوا میں لٹکے ہوئے اللہ کرے ان کی وہ گھروں کو واپس چلے جائیں آپریشن کامیاب ہو جائے اور دوسری بات ہے کہ شکریہ ہے کمانڈوز کا پاک فوج کے کمانڈوز کا اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اور ہم بھی کیا لوگ ہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی سانیہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی عمارت گل جائے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی سلاب آ جائے کوئی انتظامی مشینری تیار نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا اور بلالو فوج کو فوج اس ملک کا ایک ادارہ ہے انہیں کرنا چاہیے مگر باقی بھی بہت سارے ادارے ہیں اور لیکن ہم یہ تو ضرور کرتے ہیں کہ فوج باہر سے پیسے جاؤ باہر سے پیسے مانگ کے لاؤ ملکوں سے تلقات ٹھیک کراؤ مردم شماری کراؤ الیکشن کراؤ ہمارے نالے صاف کراؤ داخلی معاملات بہتر کراؤ سرحدوں پر لڑو اور پھر جب ہمارا جی چاہے ہم نعرہ مار دیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور پھر آپ میر جعفر ہو میر صادق ہو اور اس کے بعد چل سو چل کبھی آپ ہمارے باپ ہو کبھی آپ غدار ہو کبھی آپ نمبر ون پہ ہو اور کبھی آپ کا وجود بھی ہمیں قبول نہیں کبھی کبھی آپ پارٹر ہو تو کبھی آپ دشمن ہو اور کبھی سرعام جلسوں میں اور کبھی پیچھے سے ڈیلیں ڈھیلیں سارا ہے فوج وہی اچھی ہے ان ساروں کے لیے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو عدالتیں وہی اچھی ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کریں الیکشن کمیشن وہی اچھا ہے جو ان کے ساتھ چلے ایف آئی اے پولیس وہی اچھی ہے جو ان کے مخالفین کو پکڑے اور دوسری بات جو آپ نے بات کی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ہم بھی اسی طرح اسی طرح چیر لفٹ میں یعنی ریکارڈ غربت کی چیر لفٹ میں ریکارڈ مہنگائی کی چیر لفٹ میں ریکارڈ بیروزگاری کی چیر لفٹ میں ہوا میں مولک ہیں لٹکے ہوئے ہیں یہ ہوا میں مولک ہیں لٹکے ہوئے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی رسیاں ٹوٹ چکی ہیں اور امیدوں کی رسیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ان ایک کارٹون ٹام این جیری کی مسلسل کارٹون دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں نہ کچن چلا سکتے ہیں نہ بچوں کی فیس دے سکتے ہیں نہ اچھا سکول ہے نہ اچھا ہسپتال ہے ہر ایک کا اپنا اپنا بیانیاں ہیں اور اس پہ وہ چلے ہوئے ہیں چڑے ہوئے ہیں تیسری بات آپ نے چوتھی بات آپ نے کی میاں جوید لطیف صاحب کی ساکھ کی تو میری نظر میں تو ان کی بہت بہتر ساکھ ہے لیکن شاید خاکان عباسی صاحب نے سے پوچھا گیا کہ میاں جوید لطیف تو بہت تاریخیں دیتے ہیں میاں نواز شیف صاحب کی واپسی کا تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی ساکھ خراب کی پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں میاں نواز شیف صاحب کو خود ڈیٹ دینی چاہیے تو وہ اب شاید خاکان عباسی جانے اور جوید لطیف صاحب جانے اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹوئٹ کا معاملہ ہے اب کی دفعہ جب آئیں گے تو ایک امپروف ہمیں گورنمنٹ مل سکتی ہے اگر وہ جیتے ہیں تو یا آپ کو لگتا کہ نہیں یہ پی ڈی ایم کو تسلسل ہوگا جب وہ آئیں گے یا کوئی وہ فریش مائنڈ لے کے آئیں گے دوزار سترہ کے بعد بھائی جان اگر آپ شہباز شیف صاحب سے نواز شیف صاحب سے آصف زرداری صاحب سے عمران خان صاحب سے ستر بہتر سال کی عمر میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک فریش مائنڈ آئے گا اور امپروفمنٹ آئے گی اور بڑی جمہوریت آئے گی تو پھر کیا کہا جائے کہ وہ اب جس عمر کے جو حصے میں جو ہیں وہی رہیں گے اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم کی تھی باقی آپ کا رہے گیا معاملہ ٹویٹ کا دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک ایک تاثر ہے کہ ہو سکتا ہے صدر عرف علوی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوں ہو سکتا ہے ان کا اچانک ضمیر جاگا ہو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور دھوکہ ہو گیا ہو تو اب جو ان کے جو سیکٹری ہیں جن کو انہوں نے واپس بھیجا انہوں نے کہا کہ تحقیقات کرا لیں دونوں بلوں پر تاخیر نہیں کی سپریم کورٹ نے بلایا تو میں ریکارڈ پیش کروں گا دونوں فائلیں اب بھی صدر کے دفتر میں موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے اور خدمات واپس کرنا لیکن سر تماشاں تو ایک لغاو ہے نا بڑی صاحب پوائنٹ آپ کا آگیا نہیں ابھی نہیں ایک صرف ایک منٹ کے اور ہاں نہیں بلکل صرف ایک منٹ بلکل آگیا بلکل آگیا اب اب یہ اگر اگر تو ان کا ہاتھ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے نوے دن میں انتخابات نہیں ہوئے پندرہ سولہ مہینوں میں آئین سے دھوکہ سپریم کورٹ کے فیضل نہیں مانے گئے سپریم کورٹ سے دھوکہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کی فیکٹری غیر خلاف آئین بنا دی گیا پارلیمنٹ سے دھوکہ عوام کو دو صوبوں میں حق نمیندگی سے محروم رکھا گیا ان سے دھوکہ جمہوریت ووٹ کی عزت پامال ہوئی جمہوریت سے دھوکہ اب صدر مملکت سپریم کمانڈر آئینی سربراہ سے دھوکہ آئین سے آئینی سربراہ تک ساروں سے دھوکہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انکوائری ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اور اس کی اب ان دو قوانین کی کریڈیبیریٹی جو آپ کی مرضی ہے